السلام علیکم جناب آپ دیکھ رہے سمی الیکٹرک یوٹیب چینل جناب آج کا یہ سولر سسٹم ان حضرات کے لیے ہے جس کا ایسی لوٹ دوازار وارٹ اور بور کا پاسیلہ دو سو پیٹ کے لگ بگ ہیں تو یہ سولر سسٹم ان حضرات کے لیے کسی نامت سے کم نہیں کیونکہ ایک نامر گر میں ایک انوٹر پریج ایک پانی والا موٹر ایک استری اور ساتھ چار سے پانچ پنکے اور دس سے بارہ ایلیڈی لائٹ ہوتے ہیں تو ان لوٹ کو رن کرنے کے لیے ہمیں بیجلی استعمال کرنے پلتی ہے اور بیجلی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا یونٹ کا جو قیمت ہے وہ دن بہ دن بلتا جا رہا ہے اور اس طرح ہمارے بس سے باہر ہو رہا ہے لیکن ہم یہ سارا لوٹ صرف دو سور پینپل رن کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح ایک نارمل گر کا لوٹ ان دو سور پینپل رن کر سکتے ہیں اور اپنا بیجلی کا جو بیل ہوئے وہ زیرو پر لاسکتے ہیں اس لوٹ کو چلانے کے لیے ہمیں 600 وارٹ کے دو سور پینل ایک ڈی سی موٹر ایک ایم پی پی ٹی چارج کانٹرولر اور ایک آور لوٹ کے حساب سے ایک یو پی ایس یا انورٹر درکار ہوں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح اس لوٹ کو صرف دو سور پینل پر رن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سور پینل انسٹین پر لگاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو نیکس طریقہ دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پینل کو اٹھا کر رکھا ہیں یعنی چت پر مانٹ کیا گیا ہے ابھی ہم موٹر کی طرف جاتے ہیں اگر موٹر کی بات کی جائے تو یہ ایک ڈی سی موٹر ہے اب اس کا جو ڈیٹا شیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہیڈ جو ہے یہ نبے میٹر ہے آٹھ ایم پیر پر چلتا ہے اور یہ ست سو پچاس وارٹ کا ہے اور اس کا آوٹڈٹ جو ہے وہ ایک انچ ہے اور یہ دو سو پچاس چار پینل پر اور چیسر کے دو پینل پر چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ایک کانٹرول باکس دیکھنے کا ملتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے موٹر کو کانٹرول کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک یوزر منول دیکھنے کے ملتا ہے اس کو انسٹال کرنے کا سارے طریقہ کار اس میں دیا گیا ہے اور یہ آپ کو ایک بکسہ نظر آ رہا ہے اس بکسے کے مدد سے ہم اس موٹر کو کانٹرول کریں گے آج یہ اس کے تین وائر ہیں ان تین وائر کے مدد سے یہ موٹر چلتا ہے تری پیز موٹر کے طرح اس کے تین وائر ہیں پہلے میں اس ساکٹ پر سل ٹیپ چڑھا رہا ہوں تاکہ لیکج کا کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ جب موٹر لیک ہوتا ہے تو اس کا پریشر بہت کم ہوتا ہے تو میں جلد جلدی اس پر یہ ساکٹ لگا کر آپ لوگوں کو نیکس پراسس دکھا دیتا ہوں اب ہم موٹر کے وائر کے ساتھ ایک اسٹرہ وائر لگا رہے ہیں کیونکہ موٹر کا جو وائر ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ ایک آور وائر کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو وائر ہے وہ لمبا ہو سکی تو اس کے ساتھ ایک الکی آتی ہے اس الکی کے مدد سے ہم اس بکسے کو اوپن کرتے ہیں بکسہ اوپن کرنے کے بعد یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر ہم پینل کے وائر جو ہے اوہر لگائیں گے پلس اور مائنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر کے وائر ہے وی ڈبڈو اور یو آپ یہاں پر ڈبڈو دیکھ سکتے ہیں تو اس ڈبڈو کے ساتھ ہم یہ وائر لگائیں گے اس پر میں اپنے اپنے نشان دے چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام وائر کو یہاں پر لگا دیا ابھی میں یہاں پر سورل پینل کا وائر لگا کر پھر آپ لوگوں کو اس کا آگے کا جو ترقیقار ہے آپ کو دیکھاؤں گا اس پر جو بٹن موجود ہے اس بٹن کے مدد سے ہم اس کا آرکن بھی بڑھا سکتے ہیں یعنی سٹنگ کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک ڈیسل بریکر لگا دیا ہے موٹر کو بریک کرنے کے لیے اور ساتھ یہاں پر آپ کانٹرول باکس بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اپنے موٹر کو سٹارٹ کرتا ہوں تب میں موٹر کے پاس جا کر آپ لوگوں کو پانی کا پریشر دکھا رہا ہے موٹر سٹارٹ کرنے کے بعد اب ہم باہر جا رہے ہیں تاکہ پانی کا جو پریشر ہے وہ چیگ کر سکیں اور دیکھتے کہ موٹر نے پانی اٹھا دیا ہے یا نہیں تو ابھی ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ موٹر نے بلکل پانی اٹھا دیا اور آپ اس کا پریشر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست پریشر ہے موٹر کا یہ ایک ڈیسل موٹر ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا جو ہماری گھر میں جو سب سے زیادہ یونٹ کانے والا جو روڈ ہوتا ہے اور موٹر ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ڈیسل موٹر کو انسٹارل کیا تاکہ ہمیں بلکل کا ضرورت نہ پڑ سکے یعنی اس طرح ہم اس طرح ہم سیونگ کر سکتے ہیں جو بلکل کا جو موٹر ہے اس کی بلے ہم ان پینل کو ڈیسل موٹر لگائیں گے ابھی ہم جائیں گے اندر اور وہاں پر ایک ایمٹی ٹوٹی چارج کانٹرولر انسٹارل کریں گے اور اس کے ساتھ ایک انوارٹر کو بھی انسٹارل کریں گے جس پر ہم اپنے گھر کا جو لوڈ ہے وہ رن کر سکے اور یہ ہو کانٹرولر ہے جس کے مدد سے ہم اپنے گھر کا جو لوڈ ہے وہ رن کریں گے یہ اس کا ڈیٹا شیٹ ہے آپ اس کا سارا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کتنا ایمپیر یہ برداشت کر سکتا ہے کتنا اوڈ برداشت کر سکتا ہے سب کچھ اس میں دیا گیا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ یہ دونوں پینل سیریز میں کنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم دو بیٹری پینلل میں کنٹ کریں گے یہاں پر ہم پیوے کا کنیکشن دیں گے اور یہاں پر بیٹری کا کنیکشن دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ کو ٹرمینل نزل آ رہے ہوں گے اور ایک ورنٹی کارٹ اس کا تین ماہ ورنٹی ہے اور یہ بیٹری ہم اس کے ساتھ کنٹ کریں گے سب سے پہلے میں اس کے ساتھ بیٹری کا جو وائر ہے اوہ لگا رہا ہو بیٹری وائر لگانے کے بعد میں اس کا جو پیوی کا کنیکشن ہے اوہ لگاؤں گا تو اس ترتیب سے میں اس ایمپیویٹو چارج کانٹرولر کو جلدے جلدے لگا رہا ہو تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایمپیویٹو چارج کانٹرولر ہے اوہ لگا دیا ہے آپ کو میں اس کا ایمپیویٹو چیز کر رہا تھا اس وقت پیوی سے صرف تین ایمپیویٹو آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بہت دیر ہوا ہے کیونکہ ہم نے کام لیٹ شروع کیا پھر موٹر سٹارٹ کرنے کے بعد اور ہمارے بیٹریز جو ہے اوہ تیرہ ایمپیویٹو سے چارج ہو رہی ہے یہ اوہ ایمپیویٹو ہے ایمپیویٹو چارج کانٹرولر میں کہ یہ ایمپیویٹو کو بڑھا دیتا ہے بیٹری کے مطابق آپ کے لوٹ کے مطابق اس وجہ سے یہ ایمپیویٹو چارج کانٹرولر میں بہت زیادہ ہے ابھی ہم اس کے ساتھ ایک انورٹر لگا دیا ہے چھوٹا سا صرف لوڈ ٹیسٹ کرنے کے لئے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سمیل ایلکٹرک سبسکرائب کریں